مانو رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان ہے ہائیت میں مالا ہے پیارے بچو ہم کمپیر فریکشنز فریکشنز کو ایک دوسرے سے موازنہ کر رہے ہیں کون بڑا ہے اور چھوٹا ہے لیکن یہ سبق دیکھنے سے پہلے آپ سبق 39 دیکھ لیں جس میں فریکشنز کی دیفنیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے پیارے بچو اپنی زندگی کا موازنہ کسی سے نہ کرو چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں don't compare your life to others there is no comparison between the sun and the moon چاند اور سورج میں کوئی موازنہ نہیں ہے they shine when it's their time تب چمکتے ہیں جب کن کا وقت آتا ہے اسی طرح انسانی زندگی میں دو دوستوں کو اپنا ایک دوسرے سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے کوئی رحم دل ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی مالدار ہے دونوں اللہ نے ہر ایک کو بے مثال بنایا ہے دوسروں سے اپنا موازنہ مت کر کے اپنا دل مت چھوٹا کریں کیونکہ ہمیں اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی دوسروں کی نعمتیں زیادہ نظر آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اپنے سے بر تر کی طرف نہ دیکھو کیونکہ اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو لیکن جب ہماری نظر اپنی نعمتوں پر نہیں ہوتی تو دوسرے کی نعمتوں پر ہوتی ہے تو ہماری اپنی نعمتیں نظروں سے اوجل ہو جاتی ہیں تو کیارے بچو اللہ کی بے سری نعمت اللہ کی کتاب ہے اس کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہئے آج سے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں all fractions are not same in value sub fractions کی قدر برابر نہیں ہوتی one fraction may be smaller than the other کچھ fractions قدر میں کم ہوتے ہیں کچھ fractions قدر میں بڑے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے compare numbers numbers compare شروع کیے تھے تو ہم چھوٹا ہے بڑا ہے اور برابر ہے کہ sign استعمال کرتے تھے اسی طرح جب ہم fractions کو compare کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ denominators اگر ایک ہیں تو جو numerator ہوتے ہیں ان میں سے جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے the alligator eats the greater numerator تو اب ہم کچھ examples جو ہیں وہ practice کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے 3 by 7 اور 5 by 7 آپ اس میں سے درمیان میں نشان لگائیں گے symbol place کریں گے کہ ان میں سے کون بڑا ہے اور چھوٹا ہے اب یہاں پہ video stop کریں تو ہم کہیں گے کہ 5 by 7 جو ہے it is greater than 3 by 7 کیونکہ 5 کی value 3 سے بڑی ہے اور ان کے denominator ایک جیسے ہیں next example ہے 2 by 5 اور 1 by 5 اب اسی کے اوپر بھی وہی ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس کے اوپر بھی وہی rule apply ہوگا کہ ان دونوں کے denominator سیم ہیں لیکن ان میں سے بڑا وہ ہے جو numerator جس کا بڑا ہے تو 2 by 5 is greater than 1 by 5 next example ہے 3 by 10 اور 7 by 10 ان میں سے بڑا کونسا ہے video یہاں پہ stop کریں تو اس میں بھی یہ ساری جتنی بھی ہم example دیکھ رہے ہیں ان میں denominator سیم ہے تو numerator میں 7 is greater than 3 تو ہم اس میں 7 کی طرف مو کھولیں گے نشان کا اب ہے 5 by 12 اور 7 by 12 میں سے کون بڑا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لیں اور اسی حصول کو مدہ نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ 5 by 12 اور 7 by 12 میں denominator are same تو 7 is greater than 5 next example ہے 3 by 4 اور 3 by 4 اب آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ denominator بھی سیم ہے اور numerator بھی تو اس کے درمیان ہم equal کا sign لگائیں گے 3 by 4 is equal to 3 by 4 کیونکہ دونوں چیزیں ایک جتنی ہیں اس کے بعد next example ہے 1 by 9 اور 8 by 9 تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ denominators are same تو 9 اور 8 is greater than 1 تو 1 by 9 is lesser than 8 by 9 تو پیارے بچے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں